میٹر لمبا یعنی عام انسانی بال کے مقابلے میں بھی تقریباً 350 کنا یہ باریک ہے اور لگ بھگ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جیسے سلیکون مائکرو پوسیسس آپ دیکھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بنایا گیا اور یہ مائکرو چپس کے حوالے سے اس کو مائکرو چپس بھی کہہ سکتے ہیں ایک چپ ٹائپ یہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اٹریوز کروا سکتے ہیں اس میں ایلٹر ساؤنڈ مشینوں کی جو لہرے ہیں ان کی آواز آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آتی ہے وہ ایک دم سے آپ کو ساؤنڈ کرتی ہیں اور پھر ایلٹر ساؤنڈ کا پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایلٹر ساؤنڈ ہو رہا ہے یہ تکرا کے واپس پلٹتی ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ ریزیلٹ جو ہے وہ آتا ہے لیکن ہسپتالوں میں مینٹرینٹری ہومز میں عام استعمال کرنے والی جو ایلٹر ساؤنڈ مشین ہیں ان کا انصار جو ہے وہ بھر پہ ہوتا ہے نا بجلی پر ہوتا ہے یعنی الیکٹرک ایفیکٹ پر ہوتا ہے تو یہ قدرتی اس کے حوالے سے ہی لیکن یہ قدرتی چیز ہے یہ کیسی چیز ہے کہ کہیں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسے ایلٹر ساؤنڈ لیزیلی ہو سکتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ ایڈکیٹ کر سکتا ہے آپ کو بتا سکتا ہے اور خون کے خلیے سے بھی چھوٹا آپ اس کو ایلٹر ساؤنڈ مشین جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں تو یہ نننی منی مشین جو ہے منتفی چھے ڈیسی شایر شدہ ریپورٹ اور تحقیقی ریپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بلکل چھوٹی سی ہے اور اس حوالے سے یہ بیل پر ٹو تھرٹی میگا ہرٹس تک کی ایلٹر ساؤنڈ لہروں کو بہ آسانی کور کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کا پروسیسر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہینل کرنے کیلئے پورا ایک پروسیس جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ٹرانزیسٹر سے ہوتے ہیں اس کے اندر